اگریسین گہلود کے بھائی اگریسین گہلود بدوار یا گروار کو دلی میں ایڈی ادھکاریوں کے سامنے پیش ہو کر اپنا پکش رکھیں گے معاملے میں پوشتاج کے لیے اگریسین گہلود کو منگلوار کو نوٹس جاری کا چوبیس گھنٹے میں پیش ہونے کا سمیں دیا گیا ہے سطروں کے مطابق دلیم سے آئی ٹیم کو اروورک گھوٹالے کی جانچ کے دوران کئی اہم جانکاریاں ملی ہے بیتی دنوں ایڈی نے اس ماملے میں اگریسین گہلود سمیت کل چار آروپیوں کے خلاف ماملہ درج گیا ہے اس کے بعد دلی سمیت پسچم منگال راجستان گجرات کے قریب تیرہ ٹھکانوں پر ایڈی کے ٹیم نے چھاپ ایماری کی چھاپ ایماری کے دوران ملے کئی مہتپون دستاویزوں اور ثبوتوں کو آدھار بتاتی ہوئے ایڈی کی ٹیم آگے پوشتاج کر رہی ہے یہ پوشتاج 29 جولائی سے 31 جولائی کے بیچ دلی اسطح ایڈی مکھالے میں چلے گی اور اس پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے جن ٹی وی سموادتہ جگدیش لوہار جہودپور سے ہم سے جڑ چکے ہیں جگدیش کیا کچھ اپڈیٹ ہے لگاتار جو راجستان میں سیاسی سنگرام چل رہا ہے اس بیچ ایڈی کی جو کاروائی یہاں دیکھنے کو ملی ہے شوک گہلوت کے جو قریبی ہے ان پر یہ کاروائی ہوئی تھی اس کے بعد ان کے بھائی اگرسن گہلوت پر بھی بھی کاروائی ہوئی اس کے بعد اب انہیں دلی طلب کیا ہے ملکل کل جی باتانا چاہوں گا کچھ رواج پہلے مکھے مانتری ایسو گلوت کے جو بڑے بھائی ہے اگرسن گہلوت ان کے مندور اس کے پاروائی پر اور ان کے جو پرتشتان ہے پاوٹ ہے اس سے وہاں پہ انڈی دوارہ کاروائی کی گئی تھی اس کے بعد میں آج اب ان کو ایک نوٹی جاری کیا گیا ہے جس میں انڈی دوارہ ان کو دلی میں پیس ہونے کے چوئی گھنٹے دیئے گیا ہے فیلال اس پورے معاملے میں بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک کوئی طرح کی سپسٹ نہیں ہو پائی ہے کہ وہ تو اس گھنٹے میں وہاں جا کر اپنی اپنے بیان دیں گے جس طریقے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے معاملے کو لے کر ایڈی اور جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اسے لے کر کانگریز کا لگاتا یہاں پر بیان دیکھ رہی کو ملا ان کا کہنا ہے کہ جو راجستان میں سیاد سے ایک سنگرام چل رہا ہے اس بیچ ایڈی کے کاروائی کے اندر سرکار کی اور سے کرائی جاری ہے مکشمنتری کے قریبی اوپاد جس طرح سے ایڈی نے چوبیس گھنٹے کا سمیں اگرسین گہلوت کو دیا ہے دلی میں طلب ہونے کا کب تک نکلے گی اور کس طریقے کی آگے کے یہاں پر کاروائے ہو بلکل جس طرح سے لوگ ڈاؤن کرونا کا جو کہہر چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے جو ٹانسپورڈٹ کی جو آنے جانے کی ٹرل سی ویوستہ ہے وہ نیسی طور پہ اپنا پرسنل وہاں سے جانے کی سمباؤ نہ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو چوئیس گھنٹے میں مطلب کیا جا رہا ہے فلال کسی طرح کی کوئی پوشٹی نہیں کی گئی ہے ان کے دوارہ لیکن کہہ سکتے ہیں نیسی طور پہ چوئیس گھنٹے کا ان کا ریکیوٹم دیا ہے ان کو جانا پڑے گا لیکن ابھی تک کسی طرح کی کوئی بات نکل کی نہیں ہے ابھی تک جانے کے بارے ہوں کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں مل پائیے جی جگدیش بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے مارجن ٹی وی سموا دیتا جگدیش لوہار ہم سے جڑے ہوئے تھے تو آپ کو بتا دے کہ راجستان کی سیاسی سنگرام کے بیچ ایڈی کے کاروائیوں سے لگاتار راجستان میں یہ کئی سیاسے گلیاروں میں بات چھڑی ہوئی ہے جس کے چلتے موقع منتری اشوک گہلوت کے بڑے بھائی کو ایڈی نے دلی بلایا ہے ایڈی نے اگرسن گہلوت کو طلب کیا ہے ایڈی نے دس سال پرانے ارگرک بھوٹالے ماملے میں جودپور میں چھاپی باری کی تھی کچھ اہم دستاویج ایڈی کے ہاتھ لگے تھے اس کے بعد آج اگرسن گہلوت کو طلب کیا ہے